سلام علیکم ناظرین میوزیلینڈ ٹیم کا دورہ پاکستان جس کا مکمل ٹائم ٹیبل اور شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے جیہاں ناظرین پاکستان بمقابلہ میوزیلینڈ ٹی ٹونٹی سیریز کا احاظ کب سے ہوگا پہلا ٹی ٹونٹی میچ کب کہا اور کتنے بجے کھیلا جائے گا مکمل شیڈول اور ٹائم ٹیبل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان کی کونسی پلائنگ 11 ہوں گی کونسی دو بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں ٹی ٹونٹی پلائنگ 11 میں اس ویڈیو کے سر یہ آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر انڈ تاک لازمی دیکھنا ہے اور دوستو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور کومیٹس میں آپ نے فیفرٹ کھلاڑی کا نام ضرور لکھ دیجئے گا جس کو آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جیہاں ناثرین جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں پاکستان ٹیم نے نیوزیلینڈ کا دورہ کیا تھا جس کے بعد اب نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے جس میں پانچ انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلی جائے گی اگر ہم پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان کی پرینگ گلیون کی بات کریں تو نمبر بن پر نام آتا ہے پرینگ گلیون میں پاکستانی ٹیم کا محمد رزوان نمبر دو پر نام آتا ہے فخر زمان کا اسی طرح ناثرین نمبر تین پر جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرینگ گلیون کا حصہ ہوں گے وہ ہوں گے سائی میوب اسی طرح نمبر چار پر ہوں گے کینگ بابر آزم نمبر پانچ کی بات کریں تو نمبر پانچ پر وگڑ کی پرپالے باغ محمد حارس کی پاکستانی ٹیم کی واپسی ہوگی اسی طرح ناظرین نمبر چھے پر ہوں گے آل رونڈر محمد نواز نمبر سات پر ہوں گے آل رونڈر شادا خان جو مکمل فٹ ہو چکے ہیں اسی طرح ناظرین نمبر آٹھ کی بات کر جائے تو نمبر آٹھ پر ہوں گے نصیم شاہ جو مکمل فٹ ہو چکے ہیں نمبر نو پر ہوں گے شاہین افریدی نمبر ٹیڈ پر ہوں گے ہاریس راوف اور نمبر گیرہ کی بات کریں تو نمبر گیرہ پر ہوں گے سمار خان جو پاکستان کرکٹیپ کے فلائنگ گرامن کا حصہ ہوں گے جیہاں ناظرین اگر ہم پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے ٹائم ٹیپل اور شیڈول کی بات کریں تو یہ میچ بارہ مئی کو کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام آٹھ بجے شروع ہوگا اور یہ میچ آپ پی ٹی وی سپورٹس پر فرائر آس دیکھ سکیں گے دوستہ آپ کے خیال میں کیا پاکستان نیوزیلینڈ کو پانچ اٹرنیشنٹ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ہر آپ پائے گا یا نہیں اپنی رائٹمنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پر میر بانی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیلائک کو دپانا بلکھو بھی نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی سیریز ویڈیوز آپ کو فری طور پر دیکھنے کو ملتی رہیں تھانکس پار واشنگ